ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہیں ناظرین ہم میں سے کوئی بھی فرد اپنی اصل عمر سے زیادہ بڑا محسوس خود کو نہیں کرانا چاہتا تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹوپک سے ہے آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا آرزی ہیر کلرنگ ہیر کلر ہیر ڈائی اینڈ بلیچنگ تو ناظرین نہ ہی کوئی انسان ایسا دکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو پہلی مرتبہ نظر آنے والے سفید بالوں کی لٹ کو خوش آمدید گئے دراصل سفید رنگ کے بالوں کی آمیزش انہیں سفید رنگ عطا کرتی ہے سر پر سفید بالوں کا نظر آنا بڑھتی عمر کی غمازی نہیں کرتا ہے دس اور بیس سال کی عمر میں بھی سفید بال نظر آسکتے ہیں بعض خوش قسمت ایسے بھی ہیں جن کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوتے لیکن بیشتر صورتوں میں سفید بال تیس کی دہائی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم رنگ دار پیگمنٹ بنانا بند کر دیتا ہے کسی بھی شخص کے بار رات و رات سفید نہیں ہو جاتے بعض اوقات گہرہ صدمہ اور سنگین بیماری بھی پیگمنٹ کے بننے پر اثر انداز ہو سکتی ہے تاہم تاہم سفید بال اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک نیا بال بڑھ کر سامنے نہ آئے آپ میں سے جو لوگ اپنے بال رنگ نہ پسند نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ ملبوسات اور میک اپ میں ہلکے رنگ استعمال کریں کیونکہ بڑھتی ہوئی قدرتی عمر کے باعث جلدکار رنگ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے سفید بال خوشک اور سخت بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کنڈیشنر کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے دویں گردو گبار اور بالوں میں جمنے والی گندگی کے باعث صاف شفاف سفید بال بھی کناروں سے زرد پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بالوں کے رنگنے کے موضوع پر مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے انہیں رنگنے کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے آرزی ہیئر کلرنگ رینیسز اس عمل میں بالوں کی تہہ پر کسی شفاف رنگ کی تہہ چڑھا کر اسے گہرہ یا گہرہ ہائی الائٹ کیا جاتا ہے اگر آپ سفید رنگ کو بالکل ختم کرنے کے خواہش مند نہیں تو پھر اس آرزی طریقے ریسنرز آپ کے بعد چمکدہ نظر آنے لگیں گے یہ عمل بالکل ہی آرزی ہے اور بالوں پر رنگ کی تہہ اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک انہیں شیمپو نہ کیا جائے یہ رنگ رنگین کنڈیشننگ سیننگ لوشنز پانی کے رینیسز اور شیمپوز میں آتے ہیں اور سفید بالوں کے رنگ کو ہائی الائٹ کر کے انہیں سلور پر لیا آسمانی بنا دیتے ہیں اس طرح رنگز بالوں کو چمکدہ سنہرہ تانبے جیسا ہائی الائٹ یا میڈیم رنگ عطا کر سکتا ہے یہ آپ کے بالوں میں سرخ رنگ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے اور گہرے رنگ کے بالوں میں چمک بھی پیدا کر سکتا ہے اگلی مرتبہ شیمپو کرنے کے ساتھ ہی سارا رنگز چھٹ کر ساف ہو جاتا ہے نیم پائدار ٹریٹ منٹ بالوں کو نیم پائدار رنگ عطا کرنے والے شیمپو دستیاب ہیں جو ایک بوتل میں آتے ہیں اور ان میں کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ رنگ بالوں کے اندر تھوڑی گہرائی تک پیوست ہو جاتے ہیں اور انہیں قائم رکھنے کے لیے کسی پور اکسائیڈ ڈویپرز کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی مسنوات سے ڈائی کیے گئے بالوں کو بالوں کے رنگ آج سا اور فطری طریقے سے ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے قائم رہنے کی مدد چار سے چھ مرتبہ شیمپو کرنا ہے رنگوں کے مدن پڑھنے پر ان کی جڑوں کو ری ٹیسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تاہم بیشتر اقسام کے نیم پائدار ٹریٹمنٹ محس پچیس فیصد سفید بالوں کو ہی چھپا سکتے ہیں وہ سفید بالوں کو آپ کے قدرتی شیڑ کے ساتھ ہی ہم آہنگ کر دیتے ہیں لیکن عموماً انہیں پوری طرح نہیں چھپاتے اس عمل میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے رنگ کا انتخاب کریں جو آپ کے شیڑ سے قریب ترین ہو نا پائدار ٹریٹمنٹ اپنے آپ بھی کر لینا بہت سہل ہے نتائج بہت زیادہ فطرت کے قریب نظر آتے ہیں اور ان کے رنگ بستر کی چادر یا تکیہ کے غلاف سے رگڑ کر اترتے ہیں انہیں بار بار ٹیچنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ہر چار ہفتوں کے بعد نئے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیمیاوی ڈائز کے ذریعے ہیر کلر ٹریٹمنٹ اگر سفید بالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو صرف پائدار اور مستقل طور پر بالوں کو رنگنے سے ہی انہیں چھپایا جا سکتا ہے مارکٹ میں ایسے پیکٹ تلاش کریں جن میں مکس کرنے کے لیے دو بوتلیں موجود ہوتی ہیں ایک بوتل میں رنگ ہوتا ہے اور دوسرے میں پورک سائٹ جو رنگ کو بالوں کی تہہوں میں اندر تک جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح انہیں چھے سے آٹھ ہفتے تک کی پائداری عطا کرنے کے علاوہ رنگ میں نمائیہ تبدیلی بھی بخشتا ہے اس طریقہ کار سے آپ بالوں کو ہلکا بھی کر سکتی ہیں بیشتر رنگ شیمپو کے ذریعے چڑھائے جاتے ہیں رنگ دلنے سے نہیں نکلتے تاہم ہر چار ہفتوں بعد ان کی جڑوں میں ریڈ ٹیچنگ کی ضرورت پڑتی ہے جدید اپلیکیٹرز کی مدد سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ بالوں کی جن جڑوں میں سفیدی جھلکنے لگے صرف اسی مقام پر رنگ لگایا جا سکے آکسی ڈیشن کلرنگ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے باعث بال خوشک اور مسامدار ہو جاتے ہیں اس لیے بڑی مقدار میں کنڈیشنر لگانا ضروری ہے آج کل مارکٹ میں دستیاب بالوں کو ڈائی کرنے والے رنگ ایمونیا سے خالی ہوتے ہیں ایمونیا بہت تیز الکی ہوتی ہے جسے رنگوں کو بالوں کے اندر زیادہ گہرائی تک جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ناظرین ایمونیا بغیر تیار کیے گے رنگ جلد پر سوجس پیدا نہیں کر پاتے زیادہ بدبودار نہیں ہوتے اور بالوں کو بہتر حالت میں رکھتے ہیں موجودہ دور میں بالوں کو دیر پا رنگ دینے والی دو اقسام کی مصنوعات دستیاب ہیں ایک پینی ٹریننگ ٹینٹس اور دوسری کوٹنگ ٹینٹس جیسے ہربل ہیر ڈائیس سفید بالوں کو نہایت چاوک دستی سے چھپانے کے لیے ان کی لٹوں کو پیشہ ورانہ طریقوں سے رنگنے کی ضرورت ہے بالوں کی بہت باریک باریک لٹیں لے کر پورے سر میں انہیں رنگنا چاہیے چونکہ بال مختلف شیڑوں پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے حاصل ہونے والے نتائج بہت زیادہ قدرتی محسوس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ری ٹیچنگ کی بھی بہت کم ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ناظرین اکرام یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو رنگوں کے بارے میں جس میں ہم نے رنگوں کو بالوں پر لگانے اور پھر اس کی حفاظت سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان السلام علیکم ناظرین و سامائین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے بال رنگنے کا جادو ہیر کلر ہیر ڈائی اینڈ بلیچینگ ناظرین رنگ آپ کی جامت زندگی میں حسن کا اضافہ کرتے ہیں اور اسے گریمر عطا کرتے ہیں یہ رنگ ہی ہیں جو ہمارے احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کاسمیٹکس جدید فیشن اور نئی وزہ اور آپ کے اطراف میں استعمال کیے جاتے ہیں یہی رنگ ہمیں اس بات کی ازادی دیتے ہیں کہ ہم موقع کی مناسبت سے اپنے بالوں میں دنگ کے شیڈز بکھیر سکتے ہیں آج کل ہیئر کلر فیشن کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں میں تھرل پیدا کر رہے ہیں ہیئر کلرز مختلف ہیئر ٹیکسچرز کے مطابق مختلف شیڈز شکل اور کوالٹی میں آتے ہیں اگر آپ اپنے بالوں میں رنگ کا اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو زیل میں دنیا کے معروف ہیئر ایکسپارٹ ہیئر کلرنگ کے سچ کو ایان کرتے ہیں اس کے لیے موضوع عمر ماہر ظلف کے مطابق بالوں کو رنگنے کی عمر افوان شباب سے لکھ زیادہ سے زیادہ کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر سفید بالوں کو چھپانے کے لیے رنگ لگایا جاتا ہے تو انہیں کھوپڑی یعنی جڑ ہی سے لگانا شروع کرنا چاہیئے لیکن اگر آپ اپنے نو عمر بالوں کو ایک مختلف لک دینا چاہتی ہیں تو پھر رنگ کو کھوپڑی یعنی بالوں کی جڑوں سے قدر ہٹ کر لگائیں اس سے وہ نو عمر بالوں کو تباہ نہیں کرتے ہیئر کلر کی اقسام آج کل رنگ مختلف شکل میں دستیاب ہیں مایا لیکوڈ پاودر تیل کریم اور جیل یہ سب اس کے علاوہ ہیئر مسکارا کرے آنس اور کلر ہیئر سپری بطور آرزی اور نیم مستقل رنگوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جبکہ جیل اور دیگر اقسام مستقل رنگ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ٹرینڈی شیڈ ہیئر ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ آج کل جو شیڈ عام طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سرخ اور براؤن کے شیڈ ہیں اس کے مطابق ہیئر ایکسپرٹ گندمی سکن ٹون والوں کے لیے ہمیشہ گولڈن اور براؤن داریاں لہرے منتخب کرتے ہیں جبکہ صاف رنگت کی جلد کے لیے ان کا انتخاب سرخ یا پرپل شیڈ ہوتے ہیں بالوں کا ٹیکسچر اور لمبائی ہر قسم کے ٹیکسچر اور بالوں کی لمبائی پر ہیئر کرل لگایا جا سکتا ہے لیکن بالوں کی لمبائی کے لحاظ سے خراجات بڑھ جاتے ہیں مختصرا لمبائی کے بال ہیئر کلرز کے ساتھ زیادہ خوش نما اور خوبصورت لگتے ہیں ہیئر کلر کی تقنیق ہائی الائٹنگ سٹریکنگ فنگر پینٹنگ وغیرہ کلرنگ کی مختلف تقنیق ہیں لیکن آج کل نو عمری الائٹنگ اور سٹریکنگ کو ترجی دی جاتی ہے رنگ ہوئے بالوں کی دیکھ بال اصل چیز تو اب ہے جی اس میں سمجھ نوالی ہیئر کلر تو ہم کروا لیتے ہیں بہت سارے ہیئر کلر مارکٹ میں موجود ہیں کوئی کچھ بھی کہے ہمارے پاس بہت اچھا کلر ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے اصل میں جو مین بات ہے وہ ہے رنگ ہوئے بالوں کی دیکھ بال ظاہر ہے اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے احتیاط نہ کی جائے اور ان کی دیکھ بال نہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو رنگ ہوئے بالوں کی دیکھ بال بہت ضروری ہے ماہر ظلف نے رنگ ہوئے بالوں کی دیکھ بال کے لیے جو چند مشورے دیئے ہیں وہ ہم یہاں تحریر کر رہے ہیں چمکیلی دوب سے چمکیلی دوب سے رابطے میں آنے سے گریز کریں بالوں کو ڈام پہ رکھیں بالوں کو ڈام کر رکھیں چھپا کر نکلیں باہر دوب کی کرنوں کی معمولی مقدار ریڈ یعنی سرخ ٹون کو نمائع کرتی ہے کم پی ایچ والے شامپوز کا استعمال سپیشل کلر شامپو کو ترجی دیں اس کے بعد ہے جی تیراکی کے بعد بالوں کو دھونا اور ہیئر کنڈیشنر کا استعمال تاکہ بالوں کو خوشک ہونے سے بچایا جا سکے یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں ایک تو بالوں کو دوب کی کرنوں سے بچا کر رکھنا ہے اس کی جو تیز کرنے ہیں الٹراولٹ شوائیں ان سے بالوں کی دیکھ بال کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہوگا کیا کہ ایسی کرنے بالوں کی رنگت کو جذب کر لیں گی اور بال کچھ عرصے بعد ہی بد صورت بد نمہ سے محسوس ہوں گے اور ان کا کلر بھی پھیکا پڑ جائے گا اس لیے دوب سے بالوں کو بچا کر رکھنا ہے اور بارش میں بھیگنے اور تراکی وغیرہ کرنے کے بعد بالوں کو اچھے سے شیمپو سے دونا ہے اور شیمپو بھی کم کیمیکلز والے استعمال کریں زیادہ کیمیکل والے شیمپو بھی بالوں کا کلر خراب کر دیں گے اس کے بعد ہے جی احتیاطی تدابیر کہ ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے یہ بھی بالوں کی دیکھ بال میں ہی آ جائیں گی لیکن یہ تدابیر ہیں اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جی ماہر زلف کے مطابق رنگنے کے دوران اور رنگنے کے بعد یعنی دونوں طرح سے رنگنے سے پہلے اور رنگنے کے بعد بالوں کو کسی بھی قسم کے حادثے سے بچانے کے لئے احتیاطی تدابیر بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے نمبر ایک خوپڑی پر کسی بھی قسم کی خراش کٹ کو چیک کر لیں کہ آپ کی آپ کے سر کے اوپر کوئی زخم یا کوئی خراش تو نہیں داتی داتی کنٹینرز سے گریز کریں ربڑ کے دستانے استعمال کریں رنگ کرتے ہوئے رنگ کی موضونیت کی تصدیق کر لیں کوشش کریں کہ رنگ ہمیشہ اچھی کمپنی کا استعمال کریں تو یہ تھی ویڈیو ایک چھوٹی سی امید ہے کہ آپ اچھے لگی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان